ہلو فرنڈز سواگتے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل راج انفو ٹیک سرویس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں راج انفو ٹیک سرویس آج ہم جانیں گے آپ پر پردان منتری ویسو کرما یوزنہ کی بارے میں کیا ہے یہ یوزنہ کون کون آویدن کر سکتے ہیں اور کیا ہے اس کی پاترتہ اور کہاں سے یہ آویدن ہوگا اور کیا کیا اس میں لاب ملنے والے ہیں تو بننے رہے ویڈیو پر لاز تک اور ادھیا آپ میرے چینل پر پہلی بار ہو اور پہلی بار ویجن گئے تو پہلی چ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پیش کریں تاکہ میں جب بھی اس پرکار کے ویڈیو ڈالو تو اس کے نوٹیفکشن کے جانکاری ملے آپ کو سمیہ پر بارہ سرکار دورہ جیلے میں پرم پراغت دستکاروں کی لگو بگ اٹھرہ سنڈیاں جسے مکیت ہے ستار ہتوڑا ایم او جار نرماتا ہتیار نرماتا انتالہ بنانے والے مرتکار پتر توڑنے والے سنار کمار چرمکار جسے موچی ہو گیا راج مستری جھاڑو چٹائی ٹوکری نرماتا کھلو نرماتا نائی مالا بنانے والے دھو بھی درجی نوکہ نرماتا ناؤ بنانے والے ایم پھسنیٹ یعنی مچھلی جال نرماتا جن کی آئیو اٹھرہ وڑ سے ادھگ ہیں ان کاریگروں ایم سلپکاروں کو پروش سہید کرنے کے ادھے سے ہیں ایم ایسے ایم ای منترالے باہر سرکار دوارا پردان منتری بھشب کرمہ یوزنا 17 ستمبر 23 کو لاغو کردی گئی تھی اس کا انترکت آویدن گرام پنچہ تibtر پر اسطیت سیہ سی ارداد کومن سرویس سینٹر پر دوارا اس کا پنجھے گران کیا جا سکتا ہے اس یوزنا کی پاترتہ میں اٹھارہ پارمپرک ویوشاہ سے جھڑے گرام ایڈیم سہری شیتر کے کاریگر سلپکار جن کی عمر 80 ورس ادھگ ہو اتوہ ویگت پانچ ورس میں کینڈریہ راج سرکار دورہ سن چالیت سو روزگار یا ویبسائی کی وجنہ میں رینڈ نہیں لیا ہو آوے دک سویم اتوہ پریوار کا کوئی بھی سطح سے راج کی شیوہ میں کارلے رہتنا ہو اور ساتھ ہی پریوار میں کیول ایک ہی سطح سے آوے دن کر سکے گا اس یو جنہ کے انترکت کارگریہ سلپکار کو ویبین پرکار کے پریلاف دیے جائیں گے جس میں ویسو کرما سرٹیپکٹ ایم پہچان پتر پندرہ آجار کا ٹول کیٹ اور پانچ سے سات دن کا بیسی قطعہ پندرہ دن کا ایڈوانس اسکل ٹریننگ اس کے دوران پانچ سے روپے پرتی دن اسٹائی پینٹ پردان کیا جائے گا اس یو دوران کے انترکت پرتم کست کے روپ میں ایک لاغ روپے اور دتیہ کست کے روپ میں دو لاغ روپے پانچ پرتی ست بیار در پر رینڈ دیا جائے گا اس کا آوے دن گرام پنچائت اس طرح پر اسٹیت کومن سرویس سینٹر دوارہ پی ایم ویسو کرما پورٹل پی ایم ویسو کرما.جیووی.in پر آدھار بائیومیٹرک ویریفکشن کے مادیم سے اون لائن آوے دن کیا جا سکتا ہے اس یو دن میں آوے دن ہے تو آپ سے ایک دستہ بیس کے روپ میں آدھار کارڈ بینک ڈائیری راسن کارڈ راسن کارڈ نئے ہونے کی پر پریوار کے سبھی صدو سے کہ آدھار نمبر یا موبائل نمبر آدھار کارڈ سے جڑا ہوا انیوار رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور دیکھتے ہیں اس کی پوری پروسیس کیا ہے اس کی پوری پرکریہ آوے دن کرنے کے لئے تو سب سے پہلے ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیں گے اس کا لینک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے اس کے بعد میں یہاں لوگن پر آئیں گے اور CSC لوگن پر CSC ریجسٹر آٹیشن مسائنن کھلیں گے تو یہاں کی پوری کھلک کریں گے اے ڈی آئی ٹھوٹ انٹر کر کے اس کے بعد میں یہاں پر ریجسٹر آтер ڈیو اییک پیج کھلے گا اس کے بعد میں، ید دیا آپ کے پریوار میں کوئی گورنمنٹ ایمپلوئی ہے تو یہاں پر آپ یہاں پر یہس کریں گے نہیں لوگ بھی گورنمنٹ ایمپلوئی نہیں ہے تو آپ یہاں پر نو ہی ٹک کریں گے یعنی نو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد میں یہاں آپ نے کوئی بھی سینٹر گورنمنٹ ہے راج جی سرگار کی کوئی سکیم غلاب لیا ہے پہلے سے جسے پی ایم جی پی مدرہ لون مدرہ لون اس پر لیا ہے تو آپ یس کریں گے نئی لیا ہے تو نو سلیٹ کریں گے اس کے بعد ماں ہم یہاں پر کنٹینیو کے اپسن پر کلک کریں گے چلیے کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر موبائل نمبر انٹر کریں گے آبی دیکھا تو چلیے ہم اپ آدھار نمبر اوپسن پر کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ کے آدھار کوڈ کرنے کے بعد میں ہیں کہ چیک بچ پر کلک کریں گے اور کوپسن پر کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ کے آدھار ویریپکسن کے لیے اک اوٹی 나�ے جا وہ ٹی پی ہم یہاں پر انٹر کر لیں گے تو چلیے یہاں پر ہم او ٹی پی انٹر کر لیتے ہیں جو کہ آپ کے آدارے میں ریسٹر موبائل پر گیا ہے اس کے بعد ماں continue کے option پر کلک کریں گے یہاں پر اس چیک بوکس پر کلک کریں گے اور ویریفائی بائیو میٹرک آپ یہاں پر آدار بائیو میٹرک ویریفیکیشن کریں گے تو ویریفائی بائیو میٹرک پر کلک کریں گے اور پنگرپنٹ لگوائیں گے بائیو میٹرک مچین پر پنگرپنٹ کیپچر سکسیسپل ہو جانے کے بعد اس طرح پیج آپ کو ڈسپلی ہوگا یہاں پر پریسنل ڈیٹیلس کچھ تو آدار شاہ جائے گی کچھ آپ کو مینویل فیل کرنے ہیں جیسے یہاں پر میریڈی اسٹیٹس سیلٹ کر لیں گے کیٹیگری آپ کی کونسی ہے اسٹیس سیو بیسی جو سیلٹ کر لیں گے دیویانگ ہے تو یہس کریں گے نہیں ہے تو نو سیلٹ کریں گے اسے اس کے بعد میں آر یو ڈوئنگ بیجنس ان سیم اسٹیٹ یعنی آپ کا بیجنس سیم اسٹیٹ میں ہے تو یہاں پر یس کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر سیم ڈسٹک میں ہے تو یہ سیلٹ کریں گے اس کے بعد میں آپ کی کونٹیک ڈیٹیل اور فیملی ڈیٹیل آٹومیٹک آدار سے آ جائے گی نیچے آئیں گے اور یہاں پر فیملی ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کے نام آ گئے ہیں اور آدار نمبر کوئی آپ چھوٹہ ہوا ہے تو آپ ایٹرو پر کلک کر کے آپ ایٹ کر سکتے ہیں پیج کو نیچے سکرول کریں گے اس کے بعد آدار ایڈیس buraya پر اس طرح آ جائے گے اس کے بعد میں آپ کا آدار اور کرنٹ ایڈیس سیم ہے تو سیم ایڈیس آدار ایڈیس پر کلک کر دیں گے یادریا انگیس گے الگ ہیں تو اہدا پر کلک کریں گے تو ہمارا سیم ہے تو سیم پر کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ گرام پنجایت کے انترے کی تقاتی تو یہ سیلیٹ کریں گے اس کے بعد میں آپ کا بلوک سیلیٹ کریں گے اس کے بعد میں آپ کی کون سی گرام پن چاہتی وہ سیلیٹ کر لیں گے ہم اس کے بعد میں یہاں پر پروپیشن یا ٹریٹ ٹریشن یہاں پر ہم اپنا پروپیشن سیلیٹ کریں گے یعنی کیا ویبسائی ہے آپ کا وہ یہاں پر ہم سیلیٹ کر لیں گے اس کے بعد میں اس چیک بوکس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم بیجنس ایڈریس یعنی اپنے ویبسائی کا کیا ایڈریس ہے تو یہاں پتے پر ہیں یا س ٹیک بکس کو سیلٹ کر لیں گے نہیں ہے یہ دی ادھر پہ ہے تو ادھر سیلٹ کریں گے اور ادھر پر سیلٹ کرنے پر یہاں پر آپ کو ایڈریس انٹر کرنے کے لیے اپسن ملے گا تو ہم یہاں پر ایڈریس انٹر کر لیں گے جہاں پر آپ کا ویب سائے اس طرح ہے اس کے بعد میں یہاں پر بیجنیس اسٹیٹ سیلٹ کریں گے کون سی اسٹیٹ ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر دسٹکد سیلٹ کریں گے بجنس دسٹک جہاں پر آپ کو ویب سائے ay سیلٹ کرلیں گے ڈیٹا سیلٹ ہو گئا ہے اس کے بعد میں ہم نیکسٹ کے اپسن پر کلک کرلیں گے نیکسٹ ہو جائے گا پر سیونگ بینک ڈیٹلز سیلٹ کرلیں گے جس بھی için بینک میں آپ کا کھاتا ہے اس کے بعد میں ہم آئی ای پیسی کورڈ درج کرلیں گے یہاں پر ہم بینک آئی اپسی کورڈ انٹر کر لیتے ہیں اس کے بعد میں سرج پر کلک کر دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر ہم برانچ سیلٹ کر لیں گے جو بھی برانچ ہے آپ کی جہاں پر آپ کا کھاتا ہے اس کے بعد میں ایکاؤنٹ نمبر انٹر کریں گے ہم یہاں پر جو کہ آپ کی بینک پاس بک میں ہے اس کے بعد ایکاؤنٹ نمبر کنفرم کریں گے چلیے ہم یہاں پر ایکاؤنٹ نمبر کنفرم کر لیتے ہیں اس کے بعد پیچ کو نیچے سکرول کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر کریڈیٹ سپورٹ میں یہاں پر yes کر دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو معنیمم پچاس آ جار روپے بڑھنے ہوں گے تو ہم یہاں پرamıڈرز کر لیں گے آپ کو یہاں پر پشت میں پانچ پرشنٹ بیازر پر آپ کو اٹھرہ مانے کے لیے ہاں واقعی ملیں گے تو یہ ریکوایرڈ ہے تو چلیے ہم یہاں پر وڈر دیں گے تو ہم یہاں پر ایک واقعیpus کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو پھر دولاک روپے الگ ملتے ہیں دوسری قسط میں اس کے بعد میں یادی آپ سیونگ اکاؤنٹ میں جو آپ نے ابھی کھاتا لگا ہے اس میں ہی لینا چاہتے ہیں تو سیم ایس سیونگ یہی لینے دیں گے اور یادی آپ ادھر بینک میں لینا چاہتے ہیں تو ادھر سیلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ہم لون پرپس وہ سیلٹ کر لیں گے جیسے پرپس آف ایکوپمنٹ ایکوپمنٹ خریدنا ہے یا پھر ورکنگ کیپٹل یا بیجنس کو ایکسپنس کرنا ہے یعنی بڑھانا ہے وہ یہاں پر آپ اپنے حساب سے ٹک کر لیں گے تو وہ ہمیں ورکنگ کیپٹل کے لیے چیئے اور بیجنس ایکسپنسن کے لیے بھی چیئے آپریشن ایکسپنسن کے لیے چیئے اس کے بعد میں ایکجسٹنگ لون یہ اپسنل ہے یہ دیا آپ کے پاس میں پہلے سے کوئی لون چل رہا ہے تو آپ یہاں سے سیلٹ کر کے اس کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں نہیں ہے تو اسے کھالے رہنے دیں گے آپ ڈیٹیلز ایکٹیو ہو تو یہاں پر یہ سیلٹ کر کے آپ کی ایڈی دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر سیلٹ اوپر کلک کر دیں گے ڈیٹا سے ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں گے تو پھر جاگے نیکسٹ ہو جائے گا یہاں پر اسکلس ٹریننگ کا اپسن آپ کو ملے گا اور ٹول کیٹس کا اپسن ملے گا مارکٹنگ سپورٹ آپ کو چیئے یہاں پر تو آپ یہاں پر ٹک کر سکتے ہیں جسے ورڈنگ ای کومرس پلیٹ فرم بغیرہ یہ آپ کو مارکٹنگ سپورٹ چیئے ان میں سے کوئی برانڈنگ کرنا ہے تو وہ آپ ٹک کر سکتے ہیں سیلٹ اوپر کلک کر دیں گے ڈیٹا آپ کا سیلٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہم نیکسٹ پر کلک کر دیں گے پہ جائے گے ڈسپلی ہو گا یہاں پر ڈیکلیریشن فرم آگا ہے یہاں پر اس چیک بکس کو ٹک کریں گے اور اس کے ہم سمیٹ پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ کا فرم سپلتا پور بکس سمیٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ کو اپلیکیشن نمبر مل جائیں گے اس پرکار سے آپ اسے نوٹ کر لیں گے اپلیکیشن نمبر کو چلیں یہاں سے دن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈیٹیلز مل جائے گی اپلیکیشن کا ڈیٹ کو آپ نے سمیٹ کے وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز یہاں پر مل جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس کے بعد میچے آئیں گے وہ ڈاؤن لوڈ پر کلک کر کے اس کا فرم کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے چلیں اسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ پیڈی اپ میں ڈاؤن لوڈ ہوگا یہ چار پیج کا ہے یہ جو بہا آپ نے فرم بڑھا ہے چار پیج میں آئے گیا ڈیٹیلز اس پرکار سے آپ فرم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں سے پر کلک کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہیں گے تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں گے ہم پر کلک کر کے اوکی کر دیں گے چلیں اسے کلوز کرتے ہیں جب بھی آپ کا آویدن اپروو ہوگا یہاں پر آپ کو اسٹیٹس اسٹر کا مل جائے گا کہ آپ کا آویدن سمیٹ ہوا ہے اپروو ہو آئے یا پھر ریجیکٹ ہو آئے یہاں پر آپ کو اس کا اسٹیٹس مل جائے گا اور یہاں پر یہ ٹو اسٹیپ کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد میں تھرڈ اسٹیپ جب آپ کا سرٹیفکٹ جنریٹ ہو جائے گا تو یہاں پر تیسری اسٹیپ میں یہ فرم آ جائے گا یہاں پر اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کریڈیڈ سپورٹ ڈیجیٹلی انیکٹیو اور اسکیل موڈل ٹولکیٹس اور مارکٹنگ سپورٹ بگر اسی پیج میں آپ کو ملیں گے ہائے ہوپ آپ کو جان کر اچھے لگے ہوگی یہ دی جان کر اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور سیر ضرور کریں اور چینل پر پہلی بار پہلی بار ویڈیٹ کیا تو پہلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ویڈ پریز کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک بنے رہے راجین پروٹیکس سریفز کے ساتھ میں تھنکس پور واشنگ دس ویڈیو